پچیس صدیوں پہلے پائیتھگورس سے بھی بہت پہلے ایک مہان مہادویب ایٹلانٹس سمدرم میں سما گیا تھا جس سمدرم کو ایٹلانٹس کہا جاتا ہے ویوس مہادویب ایٹلانٹس کے کارنڈ ہی اس نام سے جانا جاتا ہے ایٹلانٹس پریتھوی کا سب سے پراشینطم مہادویب تھا اور سبیتہ نے سمبھفتہ سب سے اچھتم شکروں کو چھوا تھا لیکن جب بھی کوئی سبیتہ ایک مہاد شکر پر پہنچتی ہے تو ایک خطرہ ہوتا ہے بکھرنے کا خطرہ آتمتیا کرنے کا خطرہ مانفتہ اسی خطرے کا سامنا پھر سے کر رہی ہے جب منوشے شکتیشالی بن جاتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس شکتی کا کیا کرنا ہے جب شکتی بہت ادھک ہوتی ہے اور سمجھ بہت کم ہوتی ہے تو شکتی ہمیشہ خطرناک ثابت ہوئی ہے ایٹلانٹس کو کسی پراکرتک آپدا میں نہیں ڈوبیا تھا باسطہ میں وہی چیز آج بھی ہو رہی ہے یہ منوشے کی اپنی پرکرتی پر شکتی تھی یہ پرمانو ارجہ کے مادیم سے تھا کہ ایٹلانٹس ڈوب گیا تھا یہ منوشے کی اپنی آتمتیا تھی لیکن ایٹلانٹس کی سبھی شاستر اور سبھی رہسے ابھی بھی الیکزنڈریا میں سرکشت تھے دنیا بھر میں ایک خیان کہانیاں ہیں جو مہان بار کے بارے میں ہیں وہ کہانیاں ایٹلانٹس کے ڈوبنے سے آئی ہیں وہ سبھی کہانیاں عیسائی، یہودی، ہندو سبھی ایک مہان بار کے بارے میں بات کرتی ہیں جو کبھی اتیت میں آئی تھی اور جس نے لگ بگ پوری سمبفتہ پوری سبیتہ کو نشٹ کر دیا تھا کیول کچھ انیشیٹز، ادویتے لوگ بچ پائے تھے نوہا ایک ادویتے بکتی ہے ایک مہان ماسٹر اور نوہا کی ناؤ صرف ایک پرتیق ہے کچھ لوگ اس آپدا سے بچ نکلے ان کے ساتھ سبیتہ دوارہ پرابت کیے گئے سبی رہش سے بچ گئے انہیں الیکسنڈریا میں سنرکشت کیا گیا گیان جو آپ کے جیون میں پرکاش لے کر آ سکے وہ صدا سے اپلپد ہے وہ چھپ سکتا ہے لپ نہیں ہو سکتا یونیورس ایک گیان کو اپنے میں سنجو دیتا ہے کسی نہ کسی ڈھنگ سے اس انفرمیشن کو ایبزوب کر لیتا ہے اس کو اپنے میں ریکارڈ کر لیتا ہے وہ ہی ہمارا ایولیوشن بھی ہے اور کبھی وہ گیان لوگ بھی ہو جائے تو کچھ چنے لوگ جیسے گروہ اوشو دوبارہ سے ڈسکور کرتے ہیں اور اس پرکاش کو بانٹتے ہیں اس پرکاش کے ساتھ جڑنا اپنے ہونے کو جاننا ہے اس اپار رہیسے کے ساتھ جڑنا ہے جو شدہ تیت ہے پرنام